زلا محمد میں ایف سی ہیڈکوارٹرز پر خارج کے حملے کی کوشش ناکام سیکیورٹی فورسز نے چار دہشتگردوں کو جہانم واصل کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق 6 ستمبر کے صبح چار خارج کے گروپ نے فرنٹیئر کور ہیڈکوارٹرز پر حملے کی کوشش کی سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کی کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی جوابی کاربائی میں چاروں خودکش ببار مطلوبہ نقصان پہنچانے سے پہلے ہی مارے کھئے جی ہاں زلا محمد میں ایف سی ہیڈکوارٹرز پر خارج کے حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز نے چار دہشتگردوں کو جہانم واصل کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق 6 ستمبر کے صبح چار خارج کے گروپ نے فرنٹیئر کور ہیڈکوارٹرز پر حملے کی کوشش کی تھی صدر مملکت عاصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو محمد میں ایف سی ہیڈکوارٹرز پر خارج کا حملہ ناکام بنانے پر خراج تحصیل صدر مملکت نے خارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی مؤثر اور جرت مندانہ کاروائی کو سراہا جبکہ بیان میں کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے بھادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاروں خارج حملہ آوروں کا خاتمہ کیا دہشتگردوں کو ان کے مضموم عزائمیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے پوری قوم کو اپنے جوانوں پر فخر ہے جو ہر لمحہ مادر وطن کی حفاظت کے لیے تیار ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ پاک فوج کے جوانوں نے بہادری اور پیشہ ورانہ مہارس سے چار خارجیوں کو جہنم واصل کیا دہشتگردی کی افرید کے موقع سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے پاک فوج فتنہ تل خوارج کے دہشتگردوں سے پاکستان کی مٹی کو پاک کرنے کے لیے مصروف عمل ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے تو جناب پاک فضائیہ سات ستمبر کو ملک بھر میں تمام پی ای ایف بیسیز پر یوم شہدہ کے طور پر منع رہی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق دن کا آغاز قرآن خانی کے بعد ایک پروکار تقریب سے ہوا تقریب میں انیس سو پین سٹھ اور انیس سو اکھتر کی جنگوں کے شہدہ اور قیام پاکستان سے لے کر اب تک لازوال قربانیاں دینے والوں کو خراج اعقیدت پیش کیا گیا ائر ہیڈکوارٹرز میں یوم شہدہ کی تقریب کے مہمانے خصوصی ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدھو تھے اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے زفر حافشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی زفر بتائیے گا جی یہ آئی ایس ای آر کے مطابق چھے ستمبر کو یوم دفاع کے بعد ساتھ ستمبر کو پاکستان ائر فورس کے جو شاہین تھے انہوں نے جس طرح سے جردی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی فضائیہ کو نقصان پہنچایا اور اس کی کمر توڑ کر رگ دی اور دو دنوں کے اندر پچاس سے زائد تیارے جو ہیں وہ بھارتی فضائیہ کے مار گرائے یہ تمام وہ شاہددار کارنامے تھے جن کی یاد میں ساتھ ستمبر کو جہاں وہ یوم فضائیہ منایا جاتا ہے آج بھی اس حوالے سے جہاں وہ مساجد میں قرآن خانی منققلی گئی جس میں شہدہ کے رسال سواب کے لیے دعا کی گئی جبکہ ائر ہیڈکوارٹرز جہاں اس نے ایک تقریب کا اتمام کیا گیا جس اس تقریب کے نیمان خصوصی ائر چیف مارشل پاس فضائیہ کے سرگار زہیر احمد بابر سندو تھے اور اس نے اس تقریب میں پاس فضائیہ کے قربانی اور بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی قابل فقد تاریخ جہاں اس کو سراہا گیا جہاں میں شہدہ غیر معمولی بہادری کا اور پیشہ ورانہ مہارت اور افواج پاکستان کی قربانی کے بےمثال جذبے کا مظہر ہے ایسا کہنا تھا ائر چیف کا ائر چیف نے مزید کہا کے پاس فضائیہ کے شہدہ کی شاندار بہادری جو ہے وہ لائق تحصیل ہے جی بہت شکریہ زفر اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے جذبوں کو محمیز لگاتی ہوئی ستمبر کی پاک بھارت جنگ کا تذکرہ ہو اور اس میں ائر فورس کے کردار اور محمد محمود عالم کا ذکر نہ آئے ایسا کیوں کر ممکن ہے ایک ایسا جانباز جس نے ایک منٹ میں دشمن کے پانچ تیارے گرا کر ناقابل شکست ریکارڈ بنا ڈالا جنگ ستمبر کے حوالے سے یادوں کو لاہور سے تازہ کر رہی ہیں سحیل کیسر پاک بھارت جنگ کو شروع ایک دن گزر چکا تھا لاہور پر دشمن کے حملے کو کامیابی سے روک لیا گیا تھا ایک طرف جہاں زمینی افواج دشمن کے دانت کھٹے کر رہی تھیں تو وہیں دوسری طرف اپنے مختصر سے حجم کے باوجود پاک فضائیہ کے جانباز فضاؤں سے دشمن پر کہر بن کر ٹوٹ رہے تھے پاک فضائیہ کی اس شاندار کا کردگی نے زمینی افواج کا کام کہیں آسان کر دیا تھا جیسے خانہ کعبہ پہ جب ہاتھیوں نے آکے وہ حملہ کیا تو اس وقت ابابیل بھیجے گئے یہ وہی حاضرت تھی انہوں نے ابابیلوں کی سرائے انڈیا کا برکس نکال دی مکمل سپریمیسی تھی یعنی کہ پھر انڈیا کے جہاز نظر ہی نہیں آتے تھے اسی جنگ کے دوران ساتھ سے پنیبر کوپاک فضائیہ کے سکارڈن لیڈر محمود عالم نے سرگودہ کی فضائوں میں ایک جھڑت کے دوران ایک ہی منٹ میں دشمن کے پانچ تیارے گرا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا انہوں نے اپنے ایف ایٹی سکس تیارے کے کاکپٹ میں بیٹھ کر دشمن کے پانچ ہنٹر تیاروں کو یکے بعد دیگرے ایسے نشانہ بنایا کہ دنیا آج بھی انگوشت بدندہ ہے اس بے مثال جررت اور بہادری سے بھرپور کارنامے پر ایم ایم آلم کو ستارہ جررت سے نوازا گیا بلا شبہ ہماری قومی تاریخ کے یہ شاندار کردار ماری آنے والی نسلوں کے لیے ماشاء لے راہ بنے رہیں گے ایم ایم آلم کا ایف ایٹی سکس تیارہ اب بہت خاموشی کے ساتھ لاہور کے ٹان ہال میں استادہ ہے لیکن یاد تو یہ بھی کرتا ہوگا سوچتا تو ہوگا کہ اسے کس جری جانباز کو اپنی پشت پر سوار کرنے کا موقع ملا کہ جس کا قائم کیا گیا ورلڈ ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا کیامرہ من فیصل رحمان کے ساتھ سویل کیسر دنیا نیوز لاہور ویلکم بیک ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے یوم دفاع شہدہ کی تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے دہشتگردوں اور ان کے سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ کریں گے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اتفاق رائے موجود ہے ریاست کو کبزور کرنے والی کوئی بھی تحریک قوم کو قبول نہیں ہم دہشتگردی کا سر مکمل طور پر کچھ لے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جہاں جہاں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کار موجود ہیں ان کے مکمل خاتمے تک افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشنز جاری رکھیں گے امن ہماری اولین خواہش ہے اور ہم اپنے تمام ہمسائم کے ساتھ بابکار اور پرمن تعلقات کے خواہ ہیں لیکن ہم اپنی آزادی عزت اور مفادات پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے ناقابل تسخیر دفاع ہماری اولین قومی ضرورت ہے جس کے بغیر نہ امن ممکن ہے نہ ترقی اور خوشحالی گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں قوموں کی تقسیم ملکی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرتی ہے ریاست کو کمزور کرنے والی کوئی بھی تحریک قوم کو قبول نہیں ادارے رائے کی آزادی جمہوری معاشرے میں ہر شہری کا بنیادی حق ہے ہمیں اس کا پورا احترام ہے لیکن اس حق کا استعمال تحمل دلیل اور آئین کی حدود میں ہونا لازم ہے پاکستان مقبوضہ جمہور کشمیر اور فلسطین میں بدترین نسل کچی کے جرائم کا نشانہ بننے والے بے گناہوں کے لیے پوری قوت سے دنیا اور عالمی اداروں سے انصاف کا تقاضہ کرتا رہے گا اور انسانیت کی پکار بن کر عالمی ضمیر کو جھوڑتا رہے گا جب تک کہ کشمیریوں کو اور اپنے فلسطینی بھائیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا آرمی چیف دیانوالا سے منید نے یوم دفاع اور شہدہ کی مرکزی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملک کے دشمن کو جہاں پائیں گے ان کی سر کو بھی کریں گے غیر ملکی شہ پر فساد فل ارز برپا کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا عظم استحکام کسی نئے آپریشن کا نام نہیں عظم استحکام کے دوران کوئی بے گھر نہیں ہوگا دہشت گردی میں ملوث بیرونی قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں غیر ملکی شہ پر فساد فل ارز برپا کرنے والوں ان کی معابنت اور ان جرائم کا جواز اور دفاع پیش کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی غام کی اجتماعی دانش نیشنل ایکشن پلان اور قرآن حکیم کے عبدی احکامات سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہم ان کو جہاں پائیں گے ان کی سرکو بھی کریں گے دہشت گردی کے خلاف توید اور صبر آسماء غیر روایتی جنگ میں قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے جو دہشت گردوں کے خاتمے تک انشاءاللہ جاری رہے گا دہشت گردی کے پھلاو میں جن بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے میں انہیں بھی بابر کرانا چاہتا ہوں کہ فاجہ پاکستان اور پاکستانی عوام اپنی سالمیت کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور کمی تمہارے مضموم ارادوں کو کامیاب نہ ہونے دیں گے عزمہ استحکام کسی ایسے بڑے اور نئے آپریشن کا نام نہیں جس میں کسی علاقے کے عوام کو بدخل کیا جائے گا استحکام کا عزم ملکی سالمیت کے لیے ناگزیر ہے قوم میں انتشار بے یقینی اور مایوسی پھلانے والے تمام عوامل کو ہم اپنی ذہنی ہم آہنگی کی ساتھ ساتھ متحد ہو کر شکست دیں گے قومی ایک جہتی کو کمزور کرنے کے مضموم مقاصد کبھی کامیاب نہیں ہوں گے میں کشمیری عوام کی جد و جہد اعزادی کو سلام پیش کرتا ہوں جو قابض بھارتی افواج کے بدترین جبر اور ریاستی دہشتگردی کا شکار ہیں ان کو حق کے خود ارادیت ملنے تک ان کے لیے ہر طرح کے شیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رہے گی سفارتی سطح پر پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینیوں پر بربریت کی روک تھام کے لیے سرگر میں عمل ہے اور انشاءاللہ رہے گا وفاق اور سندھ کے درمیان ترقیاتی فنڈز اجرا پر تنازہ ذرائع وزارت خزانہ کا سندھ حکومت کو خط ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وزارت خزانہ نے سندھ سمیت تمام صوبوں کو نو ارب ستانوے کروڑ روپے ترقیاتی فنڈز چالی کیے ہیں جبکہ روہ مالی سال میں ابھی تک سب سے زیادہ فنڈز سندھ کو پانچ ارب اٹھاون کروڑ روپے دے دیے گئے ہیں اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے مدسر علی رانہ ہمارے ساتھ موجود ہے جی مدسر اپ ڈیٹ کیجئے گا جی زرائع وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ترقیاتی فنڈز پر سندھ اور وفاق میں تنازہ جنم لے چکا ہے اور گزرشتہ ہفتے کے دوران وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے وزیراعظم شہبائی شریف کو خط بھی لکھا گیا تھا جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ سندھ کے جو ترقیاتی پروگرام ہے اس میں جو وفاق کا حصہ ہے اس کے لیے فوری طور پر فنڈنگ فراہم کی جائے زرائع کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وزارت خزانہ نے وزیراعظم کے ہدایت پر چاروں صوبوں کو جو اس وقت تک کی ترقیاتی سکیموں کے تحت فنڈنگ کی ہے اس کی تفصیلات سے متعلق صوبوں کو خطوط لکھے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ روامالی سال کے دوران جولائی اور اگست میں سندھ کو ہی ترقیاتی بجٹ مل سکا ہے جو ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر ترقیاتی سکیموں کے لیے وزارت خزانہ کی جانب سے تقریباً دس ارب روپے کا ترقیاتی فنڈ ریلیس کیا گیا ہے جس میں سب سے زیادہ سندھ کو فنڈز فراہم کیے گئے ہیں اگر دیکھ لیا جائے اس کا بریک ڈاؤن تو سندھ کو پانچ ارب اٹھاون کرون روپے جاری کیے گئے ہیں سندھ کو پنجاب کو تقریباً نوے کرون روپے جاری کیا گیا ہے بلوچستان کو تین ارب روپے سے زائد کی رقم جاری کی گئی ہے اور سب سے کم رقم کے پی کے لیے جاری کی گئی ہے خیبر پختورخہ کے لیے صرف 38 کرون روپے کی رقم جاری کی گئی ہے وزارت منصوبہ بندی اور وزارت خزانہ کو کہ سندھ نے جو اعتراض اٹھایا ہے اور جو لیٹر وزارت وزارت اعظم کو لکھا ہے اس کے اگینسٹ میں جو ترقیاتی فنڈز ہیں اس کی تفصیلات فراہم کی جائے گو کے سندھ کا یہ مطالبہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی اس سندھ کی ترقیاتی سکیم ہے اس کے لیے روپے مالی سال کے دوران جو بجٹ رکھا گیا ہے اس کی فوری طور پر اس کو ریلیز کیا جائے لیکن ذراعہ وزارت خزانہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ روپے مالی سال کی پہلی سماحی کے دوران کم ریونیو آمدر ہونے کے باعث کم سطح پر ترقیاتی بجٹ صوبوں کو فراہم کیا جائے گا جو سٹیٹیجی تیار کی گئی ہے اس کے مطابق پہلی سماحی کے دوران تمام صوبوں کو ترقیاتی بجٹ کی مدوے پندرہ فیصد ریلیز کیا جائے گا جس کا تقریباً دس عرب روپے جاری بھی کیا جا چکا ہے اور روان مالی سال کی جو آخری سماحی ہوگی اس میں سب سے زیادہ ترقیاتی بجٹ ریلیز کیا جائے گا جو وزارت اخزانہ نے سٹیٹیجی تیار کی ہے اس کے مطابق آخری روان مالی سال کی آخری سماحی میں چالیس فیصد جو ہے ترقیاتی بجٹ ریلیز کیے جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کو جو خط لکھا گیا ہے